محمد آمیر کی واپسی کے بعد مجھے تو لگتا ہے کہ یہ جو محسن نکوی صاحب ہے نا ان کا اس پاکستانی قوم کے ساتھ کوئی ذاتی مسئلہ ہے محسن نکوی صاحب کو یہ کریڈٹ جائے گا جب موررح تاریخ لکھنے بیٹھے گا نا وہ محسن نکوی صاحب کو یہ کریڈٹ تو ضرور دے گا کہ اس نے پوری دنیا سے جو چور بھگوڑے جن کو پاکستانی قوم نے نا مسترد کر دیا جن کو ٹھکرا دیا جن کو بہر بھگا دیا محسن نکوی صاحب اور جو محسن نکوی صاحب کے ہنڈلر ہیں انہوں نے چن چن کے پاکستان کے جو بھی چور ڈکیٹ تھے ان کو دوبارہ پاکستان میں کٹھا کر دیا محسن نکوی صاحب جب خیر سے کرکٹ میں گئے ہیں تو وہاں پہ بھی تو انہیں وہ کرپٹ لوگ چاہیے تھے نا جب کو پہلے کرپشن میں نکالا گیا اور جن کو سزائیں ہو چکی ہوں اسی محمد آمیر کو محسن نکوی صاحب دوبارہ واپس لے کے آئے ہیں کرکٹ میں کرکٹ میں ان کی ریٹائرمنٹ بھی واپس ہو گئی ہے بلقیدہ جو ٹیم بہر جا رہی ہے ٹورنامیٹ کو کھیلنے اس میں بھی سیلیکٹ کا لیا ہے کیا محمد آمیر کے علاوہ اس پاکستانی ٹیم میں اور کوئی فاسٹ بولر نہیں ہے کیا جو بندے امانداری سے کھیل رہے ہیں یہ ان کے موں پہ تماشا نہیں ہے کہ ایک کرپٹ بندے کو آپ لے کے آئے پاکستان میں بولنگ کی جو ٹیلنٹ ہے اس میں کوئی کمی آگئی ہے پاکستان تو بولر پیدا کرنے میں ویسے مشہور ہے پاکستان کے پاس بولوں کی تو کمی ہی نہیں ہے محمد آمیر سے سو گنا تگڑے بولر پڑے ہیں اگر نہیں بھی ہیں ایک بندہ کرپشن کرتے ہوئے پگڑا گیا ہے تو اس کو واپس لاکر اس کی اوصلہ فضائی کرنا ہے جو اس خوف سے کرپشن نہیں کرتے تھے کہ شاید ممکن ہے اگر کرپشن کرتے ہوئے پگڑے گئے تو ان کی طرح فیوچر مستقبل جو ہے وہ تباہ ہو جائے گا پاکستان نہایتی فرٹائل ملک ہے بولر پیدا کرنے کے حوالے سے آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لو پاکستان نے ایک سے ایک کلاس کا بولر دیا ہے دنیا کو جنہوں نے اپنے ایرا میں اپنا نام کریئٹ کیا ہے تو اس وقت بھی بولروں کی کمی نہیں ہے پیچھے پائے پلان میں سیکڑو بولر پڑے ہیں جنگ بیچاروں کو جو نہ موقع ملنا چاہیے مگر ان کو چھوڑ کر محسن نکوی صاحب نے جا کے چھنا کہ اس کو محمد آمیر کو جو کرپشن میں پڑا گیا تھا تو وہاں پہ محسن نکوی صاحب جب نگران وزیر اعلیٰ پنجاب تھے تو اس نے فیسلیٹیٹ کس کو کیا میاں محمد نواز شریف اس وقت مجھے اجازت دیجئے گا اپنے دعاوں میں یاد رکھیں آخر میں پھر میں کہوں گا محمد آمیر is back محمد آمیر back نہیں ہوا ملک میں کرپشن اور بھتہ خوری اور مائچ فکشن یہ ساری چیزیں is coming back